کرناٹک میں نووی اور دسوی کے بچوں کے لیے سکول کھول دیے گئے جس سے وہاں چھاتروں میں کافی جوش نظر آیا دوسری لہر کے دوران ان سکولوں پر تالہ جڑ گیا تھا لیکن کرونا کے معاملوں میں کمی آنے کے بعد سرکار نے ان سکولوں کو کھولنے کا فیصلہ لیا جس کی ایک تصویر راج کے شبموگا سے سامنے آئی جہاں ایک سکول پھول مالاؤں سے سجا نظر آیا انٹری سے پہلے ایک ایک کر چھاتروں کا ٹیمپرچر ماپا گیا اور پھر ہینڈ سینیٹائزر لگا کر وہ اندر داخل ہوئے اس بیچ پنچائیتی راج منتری کیس ایشورپا بھی سکول کے دورے پر پہنچے جن کا ابھیوادن شکشکوں نے آرتی اتار کر کیا ساتھی شکشکوں نے بچوں کی بھی آرتی اتاری سکول کھلنے سے بچے کافی خوش دکھائی دیے آفلین کلیسیز بہت اچھا لگتا کیونکہ بورٹ سامنے رہتا ہے کوئی سی بھی ہیلس لے سکتی ہمیں ویٹاوٹ ہیسٹیشن مہین مینگلورو میں خود کرناٹک کے سی ایم بسو راج بوممائی ملیشپرم کالیج پہنچے جہاں انہوں نے بچوں سے ملاقات کیا اور ان کا حوصلہ بڑھایا ون تو ون ڈائریکٹ ڈیالاغ گوٹی ٹیچرز ٹیچنگ گل بھی بیٹر انڈرسٹینگ گل بھی بیٹر حالانکہ بھی کرناٹک کے کچھ ہی زلوں میں نومی اور دسوی کے چھاتروں کے لیے سکول کھولے گئے ہیں لیکن اگر کرونا کے معاملے نہیں بڑھے اور سب کچھ ٹھیک رہا تو جلد ہی باقی ککشاؤں کے لیے بھی جڑے تالے کھول دیے جائیں گے سو بات کے ایک بات ہے کہ کرناٹک میں ہائی سکول یعنی نومی اور دسوی اور پری گریجویشن کالیج یعنی گیاروی اور باروی کے سکول قریب ڈیر سال بعد کھولے ہیں یہ چھوٹ بھی صرف انیل کی زلوں کو دی گئی جہاں کرونا کا پوزیٹیوٹی ریٹ دو پرتشت سے کم ہے یعنی جن زلوں میں سو لوگوں کی جانچ کرنے پر دو سے کم لوگ کرونا کی چپیٹ میں آ رہے ہیں انہی زلوں میں سکول کھولے گئے لہٰذا ہم سب کے لیے یہ چیتاونی بھی ہے کہ اگر ہماری لاپرواہی سے مہاماری بڑھی تو سکول کالیج پھر سے بند بھی ہو سکتا